تو آج کس پروگرام کے آخر میں حرف آخر کی طرح سراد یانگے حرف آخر کی طرح دعای آخر کی طرح چینچائے ذکر فضائل و وسائل مرکہ درب اکاس سیدہ زاکر آسف رضا گوندل صاحب آف شرک پور مسافر شاہم کو پرسا دیں گے اور شہادت شہداد علی اکبر علیہ السلام پڑھیں گے تابوت پر آمد ہوگا بعد میں مات اُڑائی ہوگی تو جناب آسف رضا گوندل صاحب آف شرک پرسے التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ما کنے ولیقال حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی آزہ ساعت وفی کل لسا ولیاں وحافظاں وقاہداں ناصرن ودلیلن وائلہ حتا تسکنہو ارزا کا توان وطمتے اہو فیہا طویلاں یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد کوشش کرو فخر یوسف دی ذات بواز بلند سلوات زندہ و سلامت رو کافیو بواز بلند سلوات نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حیدری کوشش کرو فخری خلید دی ذات بواز بلند سلوات زندہ و سلامت رو یقیناً میرے سامنے شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ سبت پہلے دعا ہے صفِ ماتم ملکِ شام اپنے دربارج قبول فرماؤ اور جتنے مومنین اس دنیا تو ٹر گئے بلخصوص بابا سید انبر حسین شاہ اور جتنے بھی مومن اس دنیا تو ٹر گئے رسولِ سکلین دی بیٹی دا صدقہ مالک درجات بلان فرماؤ اور کوئی طلعنی مجلس نہیں پڑھنی دو چار لفظ اور استباب ذکرِ مسائب کوشش کر سا مسائب زیادہ پڑھا ایک منتِ قبلت تھوڑے جی میرے بانے تُسی سامنے آجاو جڑے بھائی یہ دے بیٹھے نہیں آجو مولا زندگی کرے آجو سہیں ایتھ ہی آجو 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 بسم اللہ جی میں خصوصی دعا اے ہون اے بندے مانا دے نہیں نا پتنے دعا مانا لے نہیں مولا زندگی درہ اچھا بسم اللہ اے ہون سارے ملکے باوازِ بلند سلوات پڑھے زندہ سلامت رو جتنے بیمار نے علی ابن حسین دصدقہ مالک صحت کلی عطا فر اللہ جی میں بڑی جلدی نہ گال شروع کر رہا اور میں کیونکہ میں کوشش ہر مجلس سے چکر دا کہ میں فضول لمحہ ایک بھی نہ گزار رہا ٹھیک ہے نا جی اس واسطے میاں جی پہلا لفظ جناب دے حوالے مسجد نبوی سحابہ دا مجمع حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت جابر حضرت ابو عیوب سارے سحابی انسامنے بیٹھے نے ممبر تے سونا بیٹھا لگتا ہے سچی بیٹی دا سچا ببا اللہ بیٹی دا سچی بیٹی دا سچا با ممبر تے سونے بیٹھے لگتے ہیں پیگمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے اسی روایت نو اہل سنت اہل تشیع یعنی ہر بندے سطر نو لکھیا جیڑی میں جناب دے حوالے پیگمبر خطبہ پڑھ رہے نے او تو جبریل آگئے یا رسول اللہ سلام علیہ السلام جبریل آدھے یا رسول اللہ مالک فرمایا کہ میں کائنات دا سارا علم زمین دا ہوئے آسمان دا ہوئے جنت دا ہوئے سمندر دیاں تہمان دا ہوئے پہلے آسمان دا دوسرے دا ہوئے صدرت المنتحہ دا ہوئے میں پوری کائنات دا سارا علم امام مبین ویچ رکھ دیتا ہے میں امام مبین ویچ رکھ دیتا ہے رسول سکلین اے آیت پڑھ کے سنائی اس آیت دا مفہوم دا سیا جو فلانا علم فلانا علم فلانا علم میں ممبر تے کھڑاں سبیکر تے پڑھ دا پیاں بیٹھک دی گل نہیں سبیکر دی گلے اہل سنت بھائی بھی کوئی تشریف فرمائے میں لفظان دا پیگمبر اس آیت کی شرع بیان کی تھی حضرت ابو بکر اپنی جات اٹھے اے انجہات بن کے فرمایا یا رسول اللہ اے امام مبین تو مراد تو رہت ہے پیگمبر فرمایا نہیں ادم علیہ زبور ہے رسول فرمایا نہیں ادم علیہ انجیل ہے رسول فرمایا نہیں ادم علیہ جنا توڑے کلبتے لہمدہ پہ ہے یہ قرآن ہے رسول فرمایا نہیں ادم علیہ بات اے امام مبین ہے کیا ایا جمل آکنے اہل سنت چونت خلیفات شیعہ دے پہلے امام علی دا پہلا قدم آیا پیگمبر فرمایا ابو بکر ذرا موڑ کے بھی ایک تیرے سوال دا جواب او امام مبین آگے دا بسم اللہ جی بسم اللہ جی تیرے سوال دا مکمل جواب امام مبین آگئے میں ممبر تے کھڑا چاچا جی ایسے میرا علمِ عباس تے ہتھے اصلا سجدے چر سر رکھ کے اندھی زاد دا محشر تک شکریہ ادا کریے نا اسی نہیں کر سکتے کیوں جو سن مالک ہاتھی او عطا کی تے نے جنہے سارے دے سارے امام مبین ہیں جنہے سارے دے سارے امام مبین چل میں ایک لفظ دو سوخہ کر لیا برنا میں بڑھنا نا میں ڈریکٹر مسائبی بڑھنا لیکن چلو محول سونا بڑھ گیا تو میں کہا جملہ جناب دیہا والے کر کے مسائب کبلہ شروع کرنا میں سوخہ کر لی نا صحبے اس لفظ دو مدینہ تلم معجز علمہ حاشم بھرانی صاحب تیسری جلد جلکھی ہے اور تسان موجزاتِ آلِ محمد کسے فقہ دی کتاب چاہو اس لفظ دو انجی لکھا ہے جو میں جناب دیہا والے بیان کروں ٹھیک ہے جی ممبر تے سونا بیٹھا لگ دیا رضا دا سونا بابا تیرا سطمہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام یہ بلا زہرادہ لخت جگر ممبر تے تشریف فرما ایا پاک پیغمبر علی جڑی اے آیت آئینا جڑی اتری امام مبین علی اے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اس آیت نو پڑیا وقت اس دی شرع بیان کیتی وقت امام فرمایا کہ کائنات ساڑے سامنے انجی جمیں انسان دے سامنے یار میرا دے لے ایک بری سارے میرے نال زاکر حسین بنو بسم اللہ بابا جی یار مصم فرمایا کائنات ساڑے سامنے انجی جمیں انسان دے سامنے ہاتھے پانچ انگلار اے لفظ بادشاہ ارشاد فرمائی نکر تے ہک بندہ بے کہنا اے لفظ سن رہے ہیں اپنی جا تو اٹھیا اے بہر آیا اپنے گھوڑے تے سوار اس گھوڑا دوڑایا اے پہنچ گیا اپنے شہرج اس شہر دا نام بسرا تبجھو جو کہ بسرا شہرج پہنچیا اس بسرا شہرج دے کیونکہ اے ایتھوں آل محمد دا دشمن آئی اے انجدے بندے ہر دورے چھے نال 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 رہنے ایمینہ جی اے بسرا شہرج آیا اس اپنے مولوی اپنے عقیدے دے بندے اکٹھے کیتے سارے پہ گئے ہاں سائیں اے اسا کیا مدینہ چوائیا موڑ پریشان کیوں ہے اے اسا کیا یار پریشان نہ ہوا تا کی کرام دینے مصطفیٰ دا جانشین سطمہ رزاد بابا موسیٰ قاضی ایڈا بڑا دعویٰ کر چھڑے ہیں اے اسا کیا ہویا کیوں اے اسا کیا امام فرمایا کہ کائنات ساڑھے سامنے انجدے جی میں انسان دے سامنے ہاتھیں اے اسا کیا موڑ اے اسا کیا موڑ کی کچھ کرو کیا کریے اے اسا کیا کوئی انجدہ طریقہ لاؤ بسمیلہ چاچا جی کوئی انجدہ طریقہ لاؤ کہ اس مسلدہ کو حال نکلے توجہ ہے نا جی اوہ نا کہا جی مسلدہ حال میں پتہ ہے کمیں کڑنے اوہ سا کیا کمیں اوہ سا کیا بندہ ایک بھیج اوہ نوہ جیڑا دیر یہاں دا اے جیڑے نا اللہ نو مانن دے کسے نوہ نہیں مانن دے اوہ سا کیا دار یہاں دا جیڑا سب تو بڑا نہیں مناظر اوہ سا کیا ہا اوہ سا کیا انہوں لے دوسرا اوہ سا کیا جیڑا عیسائیان دا نہیں اونہوں لے اونہوں کو اپنی انجیل نال لے کے آئے زبور علیہ انواقہ زبور نال لے کے آئے قرآن علیہ انواقہ وڈیانوں کے لے کے آئے اوہ سا کیا سارے مگاؤ ایک میٹنگ کا کٹھی کرو اینہ سارے انواقہ کہ کوئی علمی ایسے سوال تیار کرن جنہ دا جواب دنیا در بندہ نہ دے سکتا ہو گل میری موقعی جی میاں جی میں آخری جملہ ہے لیکن میں ایک ستر ممبر تیادہ پہاں دو جگہ تھے لائیو مجلس چار رہی ہے بس حضر داری تھے ایک دوسرے بھائی بھی چلا رہے ہیں میں آج تک عقید علی زاکری میں قدی نے کیتی کہ میں تنہوں آکھا کہ میں نے اتا ہوئی ہے وہ میں تا نہیں یاد ہے کیونکہ میں تھی اتا ہوئی قدی نہیں ممبر سچیان دے تجی ہون تسی چپ کر گئے ہو تے موڑا میں تنہوں دن سنیا کہ اتا کسے تھے بھی نہیں ہونڈی بھائی بندہ لفظ ہو پڑے جڑے لفظ دا زامن ہوئے بندہ آئی تو پڑھ کے شادی آلتو بار بندہ نگلے تھے کچھ بندہ کہنا کتھوں پڑے یہی تے بندہ آکھے میں تھی اتا ہوئی تھے اوہ آکھے بکھا لفظ سچیاں دے ممبر دے ایسا لفظ ادا کرو جس لفظ دا پروف ہوئے بندہ کچھ ہے تھی انہوں آپ صحیح آ لکھے ہے ٹھیک ہے نا جی اے میں روایت دا لفظ جناب دے حوالے کرنا ہے تے میں انہوں دکھ لگے دا اس بندے دے اگلے سفر تک مولا دی کس میں جنہوں اللہ ہاتھ ادا کیتے اور ہتھاں میں جنہوں طاقت بھی ہوئے تہتائید واسطیوں دا ہاتھ بلاندے سیدنا ہوئے دکھ لگے دا اس بندے دے اس نے کہا ٹھیک ہے انجیلہ لے آگئے زبورہ لے آگئے ترہتہ لے آگئے دہریے آگئے اس سارے مذہبہ نے مولوی اکٹھے ہو کے بھائے گا انہوں نے کہا صحیح کیا کریے اس نے کہا سوال ایسے تیار کرو جنا دا جواب دنیا در بندہ نہ دے سکتا ہوئے اور انہوں نے کہا جی مسئلہ کونی ٹائم کتنا اس نے کہا چھے مہینے دا چھے مہینے دا ٹائم لاکے انہا سات سوال تیار کیتے سات سوال میاں جی تیار کر کے اے نا کیا ہون کوئی بندہ ایسا لبو جیڑا تیز بھی ہوئے تے تیز تراز بھی ہوئے کیم بلا زندگی ترہا ہو اور ساکیا تیز بھی ہوئے تے نال تیز تراز بھی ہوئے اور ایتھے ہون ایک مہ گالک کرنی ہے تے ہار بندے نہیں جی سمجھے نہیں ہون اگلا جملہ بریق بنیاں سمجھے نہیں اور ساکیا تیز بھی ہوئے تے تیز تراز بھی ہوئے وچو ایک بندہ اوٹھے ہون او پریشان نہ ہو او جیڑا فلانی دا نہیں پتر نہیں یار ہر بندے نہیں سمجھے جا او جیڑا جیڑا بندہ اینا دا دشمنے میں نو علی دی ولایہ دی کا سمیں اوہو بندہ ہی ماں دے نا تو مشہور رہی جیڑا اینا دا دشمنہ ہی او ماں دے نا تو مشہور رہی او ساکیا جیڑا فلانی دا نہیں پتر او ساکیا ہا او ساکیا ان لے ہو او تیز بھی ہے تے اتراز بھی ہے او تھوڑی دیر ہوئی تو او آگیا جی سائیں او ساکیا سائیں سوئی رک اے آ پھاڑ سوال نہیں ہے یہ نہیں ساتھ سوال بند کر مدینے جا او ساکیا محمد جانشین امام موسیٰ قاظم دعوی رضا دے بابے کی تا ہی بڑھا تے توں جانے تے توں بولنا نہیں جدہ امام پڑھتے پہ ہو نا خطبہ تے دنیا دے نگاہ لگی ہوئے امام تے تے او سٹم تو ونجھوں اٹھنے چاچا طالب حسین آمی آمی بسم اللہ ہی تے چاچائی تے ہی تے ہی تے سامنے اے سلوات بابازے بلان پڑھے توجہ ہے نا سارے اندی جی او ساکیا جدو امام خطبہ پڑھ دیو نا تے 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 وچو درمیانوں اٹھنے جدو توں اٹھ سے نا تے موڑ اچانک ایتھو جو ان کو بندہ کھلو کے نارے تے شروع ہو جاوے تے یقیناً ایتھو راک کے سارے ہاں اس بندے لے پاسے بھی کھنے اے بھی نا جی او ساکیا تو مجمع تے وچو اٹھ کے بولنے تے جدہ دنیا تیرے پاس ہی ہوئے نا متوجو موڑ توں اخنے توں اخنے مولا میں بس رہے چو آیا اے اے سوال نے جواب میں لے کے جانے بھامے کل دیو بھامے پرسو دیو بھامے ہفتے نو دیو بھامے مہینے نو دیو بھامے سال نو دیو میں بس رہے تا جانے جدہ سوال نہ دے جواب میں نے مل گئے او سکر رولا ہی کوئی نہیں او گھوڑے دے بیٹھا او مدینہ آگیا ممبر دے سونا بیٹھا لگ دا ہی جعفر صادق دا سونا بچڑا رضا دا سونا بابا انہا حتانی خیل ہوئے جڑے آلے محمد دے حوالے نال اٹھ دے پہنے سونا بیٹھا لگ دا ہی تیرا سطمہ امام امام خطبہ پر پڑھ دے نے اجا خطبے دے آدھے جو پہنچے نے ایک ترمیان جو اٹھے نے سلام علیکہ السلام مولا بس رہے چو آیاں مولا سوال نے او گھے جانا تاہیں جدہ سوالان دا جواب میں لپ گیا جانا تاہیں جدہ سوالان دا جواب میں لپ گیا انہیں بھارے مجمدی نگاہ اس پاس یہی او سا کہ جانا تاہیں جدہ سوالان دا جواب میں لپ گیا امام بھر میں ذرا او ریانا امام دے سامنے ایتھے کھلو گیا امام بھر میں ہونڈ سا او سا کہ جانا تاہیں جدہ سوالان دا جواب میں لپ گیا امام بھر میں سوال دے نا اسے ایتھوں ہاتھ چایا وقت کہا مولا آ سوال نی رضا کے بابے اینج ہاتھ جفڑے بات ہاتھ بتا کے ایپا کے فرمایا آ سوال نی تے آئینہ دے جوابے دیا کیبلا زندگی دے رہا بسمیلہ کیبلا زندگی دے رہا یاد بسمیلہ اے سوال نی بسمیلہ یاد مصون فرمایا اے سوال نی آ جواب نی اے جواب نی اوس گجرات تالے مرشد اوس این پھت دے اگلی کال ہون مڑ فی رو کی میں نو نیان لے لگو اینیاں بندیاں دے بیچ اینی شرم نہیں آئی آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زاکری نہیں توٹوری ہے ایتھے جا کے نا واپس تو بندیاں لے بے خیاس وہ کو منٹ بڑا پلوان بنا کے گلے آئے ہونا بڑا لابل باگ تو تھوڑا جاں واپس آ مولا حکوری پڑھو تا سہی رضا دے بابے دے چہرے دے جلال امام فرمائے خاموش تسی اوٹھے بے کے اس سوال لکھ دے رہیو میں محمد پتر ایتھے بے کے جواب لکھ دا رہیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ ہیں علم لدونی دے وارس کائنات اینا دے سامنے انجے بابا جی جو میں انسان دے سامنے ہاتھ دے اور ہر بندے نو اینا دی مرفت حاصل لے انشاءاللہ بے شرط زندگی ممبر شبیر تے کھڑ کے چودہ دے کچھے ہریچ آسف رضا اعلان کر رہے ہیں دس جون چاچے طالب حسین کو البحاصیت پانی مجلس انشاءاللہ حاضری ہو سے بس کہتا ہوں کافی زیادہ میں پڑ گیا ہوں جڑا حکم ملے اس تیتہ میلے بڑا سونا ہائی حسین دا علیہ کبار ہے بلاؤ 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 شام دی ملکہ رب دی زہرہ جائییاں تو انہوں کس ادا موتا جانا بلاؤ بھی سید میں پہلا لفظ آکھے ہے پورے پندال چہر بندے دی ہائے ایتھو نکلی ٹھیک ہے نا جی جڑے رہ گئے اس سارے شامل لوگوں میں اگلا جملہ آکھا پہلا جملہ میں آکھا بڑا سونا ہی سونا ہی نا حسین دا اکبر علم میرے سامنے میں میں ہتھ رکھ دےنا جتنا سونا ہائی ماں تے پیو اتنا اوکھا پالے ہیں بلاؤ زہرہ زہرہ جائیں یا بریان راضی ہو شامنی ملکہ راضی ماں تے پیو اتنا اوکھا پالے ہیں جتنا ماں تے پیو اوکھا پالے ہیں کربلا مسلمانہ اوڑی اوکھا زین تو لائے ہیں چودری حسنین مولا زندگی ادراز فرمائے ہیں صحت ہو گئے میں ایک جملہ میرا دل ہائی میں تنہوں کربلا تو امام اشزادہ علیہ قبر بادشاہ دے دو وینڈ چا سنا ہوا لیکن نہیں اور میرا دل لے کہ میں دو سترہ سمجھا کے دو وینڈ کر یقیناً مجلس سے صبح دی مجلس شروع سال دی میں نتے بانیاں دی تے تسی میرے سامنے ملک دے چنی ہو چہرے ازاداران دے تشریف فرما رہی میرا دل لے کہ میں کوشش کر سا چاہے اقبال کے کوئی بندہ مجلس سے چکھالی نہ جاوے تو ہلی سارے ہاں دی عبادت ہوئے حسین دے یوسف نورل کے روہی ہیں سارے روہی ہیں اس وقت سے میں دو سترہ سمجھا کے وقت میں دو وین کر ساں اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس سے تشریف فرمائے نہ اسلام جڑا نہیں جڑے اسلام اج اسی مسلمان سنو فخرے کہ اسی محمد دا کلمہ پڑھ دیا اس اڑا اسلام شکریہ ادا فیس بوک کھولو نیٹ کھولو بندے شکریہ ادا کر دینے کے الحمدللہ اسی مسلمان اجڑا اسلام آج ساڑے تک پہنچی ہے نا اس اسلام تے حسین دا خرچہ ڈھے ہوئے بھلا ہویا زہرہ جائیں جو میں حق کا ہی نیسے جملے تھی وہ جو حائدیں کیتی مسلمان دا ہر حق حق کا ہی تری حیدیز ہدا اس اسلام تے خرچہ دسان تسی آنکھو تے اسلام تے خرچہ دسان تسی اہل سنت دی کوئی بھی کتاب چالو نا مسائب دے حوالے نال سنی بیرامہ دی کتاب او نامی اگل انجی لکھیے کہ بادشاہ حسین علی اکبر بڑا پیار آئے مولا دی کا سمیہ میں ڈیر ساری ہیں بھائیہ نے کتاباں پڑھیں میٹ تو سرچ کرلو جی یعنی کوئی بھی مسئلہ کیسا نہیں مسلمانہ دا جنہیں کربلا لکھی ہوئے تے کربلا دے حوالے نال اے نال لکھیا ہوئے کہ حسین دی اکبر بغیر نب دی نئی راتی اٹھ اٹھ کے حسین اکبر دا مو چوم دے لگے اتنا سونے ہی لہون میں روایت پڑھا توڑے سامنے تے پھر سارے ماتم کریے روایت سناؤ دو محرم دوبارہ دو محرم کربلا دے تیبے تسی گجرات تلیو جی عدب تسی نہیں نا سننا اسے جملیت عدب دی تو انہوں سمجھ نہیں یعنی مڑ میری تک پاکستان کوئی مجموع نہیں جنہ سمجھ نہ آوے جیڑا عدب عدب سنوے بیٹھے ہو دو محرم کربلا دے تیبے مریم مزاج بیند محمل دی واگے چاہت پا کیا دا لہیا میری منزلہ آگئی واہ حسین واہ حسین بلاوی بلاوی اینجروں دینی ماتمی زہرہ جاہی واہ حسین واہ حسین اللہ ہاتھ دیتے نہیں یار سارے ماتم نا پرسا چاچا مریم مزاج بیند محمل دی واگے چاہت پا کیا دا لہیا میری منزلہ آگئی شبیر علمہ والے بھیراد ہاتھ نپیا اسلام تے خرچہ بیکھو تے میں دو سترہ سمجھا کے وین کر علی اکبر دا ہاتھ نپیا وات عباس دا ہاتھ نپیا اکبر توں اممہ کو رک اصلا دو بھیراد آن دے کھڑے علمہ والے دا ہاتھ نپیا درجات بلندن استاد محترم زاکر غزن فر عباس گند الال مقام بڑا سونا جمل آدیان کے علمہ والے بھیران جدہ سدنا ہند این حسین بادشاہ آدیان کے میں حسین دی زندگی دا اعتماد با بھئی بھا ہونا ہائے کی دیجی میں ہائے دا اگر میری زندگی دا اعتماد میری بین دا مان جی مولا عباس میرے نالا دو بھرا ایک ٹبے تے روک جو بڑے بھرا 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 مان دے موڈیاں تے ہاتھ نہیں رکھ دے امی شبیر علماء لے دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے نا فرمایا غازی بھرا بھرا کر دے نہیں بھرا مان مشور سفران بیج تمہ میرا نکا بھرا غازی اینا ٹبیان نال میں حسین دا رو رل گئے من مشور دے ایک خرید کے تیرے بھتری جی اکبر دی جگیر نہ بنا دے مان میرا دلے جی میں حسین دا اکبر بڑھنا چاہنا نانا میں اونج پڑھا تاکہ بندہ آج مجلس جو روے کوئی ناجدی عبادت ناؤ میں علی اکبر دی جاگیر نہ بنا دے ماں تیرے بھتی جے دی عباس حت بن کے فرما مولا تُسا مالک ہو تُسا سردار ہو تُسی حکم کر عباس فرنج کر ویرن ایس گھوڑے تی چار اے جدہ ٹبے مخصن نہ ٹبے اگے کچھی عبادی کوئی قبیلہ بنی اسدہ لے آتی اس نگری دا سردار اس جاگیر دا جنہ نام یعقوب اسدی کمر اندھی جھکی وال اندھی چٹین شاید اید دینا واسطہ او زندہ ہی ونج اس نو لے میرے جملہ ذاکری دا جس بند رائے گاں کی تا میں نو دکھ لگے دا ایسے جملے شیعہ دی ہائے بلند ہوئی اب باز بیرا ہنے جا ان لے میں نئی چہندہ علی دیاں دیاں غصب جاتے ایک رات بھی گزار رہا بھائی 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 میں نہیں سمجھ دے زہرہ جان رہا دیاں جنہ سید بیٹھ یار نا دی تا ہائے بلند دیاں فرمایا میں نہیں چہندہ دو تول دیاں دیاں غصب جاتے ایک رات بھی گزار رہا ہونہ غازی مولا اپنے گھوڑے تے بہہ گئے بادشاہ غازی عباس دا علماء والے مولا دا ایک لقب مشہور دا پہلا فکرہ میں پڑھنے اگلا فکرہ توڑے سارے ماتمیاں تے واجب میں ممبر تے ہت بن کیا دا پہلا اوہ تُس ہی درانہ میرے نال پڑھنے کیونکہ سارے انہوں یاد بادشاہ دا مشہور لقب کمر سارے بولو کمر بنی حاشم انہ مطلب کی یہ حاشمیان دا چن حاشمیان دا چن بھئی جس ویڈیچ علی اکبر مجود ہو وطوی چند عباس کتنا حسین ہے یہ عباس کتنا سونا عباس عباس مولا گھوڑے تے بیٹھے منظر ذہن اچھ رکھو تے میں جملہ سمجھ آکے جتا پہنچ نا چند میں اتھے پہنچ کے ایک وین کر عباس گھوڑے تے بیٹھے غازی مولا گھوڑا ٹوریا چہرہ نور اور چمکدہ پہ چانت تو سونا چہرہ کمرے بنی آشم اس بستی چائن جتا عباس مولا اس بستی چائن مرد زن ڈھٹھے اکٹھے ہوگے ہیک بے نہ دینے زیارت کرو کسے ریت دا سردار ہے چاہ جتا طالب حسین میں عباس دے علم دی کس میر پڑھے گزا کر ہو رہا میں تلے بے زنا دے علم دا نکر ہوگے تے بندے دی ہائے نہ نکلے تا مات نہ کرے نہیں ہو سکتا خرمایا کسے نگری دا بادشاہ اللہ جانے کس ملک دا بادشاہ ایڈا سونا اس تے زندگی چی ایڈا سونا ڈٹھا نے غازی مولا دی زیارت کر کیسے نگری دے بادشاہ لگو کھانا دے بھی پانی پی بھائی اب بات فرمایا میں جلدی دی میں سردار یقوب اسدی ملنا جانا دو جوان ایک بانیان سالان ایک اٹھاران سالان نقصان بیکھنے اسلام محمد ویڑے دا خرج بیکھنے فرمایا کہ بھج کے اس لئے بوویت آکے یقوب اٹھ کیوں اوہ یار اپنی غریبان دی بستی جنا پتہ نہیں کیسے نگری دا بادشاہ چہرہ چانان نالو سو نہیں اسا ایٹا سونا زندگی جی دھتا نہیں پتہ نہیں کیسے ریت دا سردار آیا ہی نہیں یہ دی آئے نہ نکلے اللہ جانے کیسے ملک دا بادشاہ آئے آئے میں آسرہ دی جوان آسرہ دی آئے آئے گھوڑے دے کول آکے آئے سوئی حکم کرو آئے میرا ذاتی کام تیرے کوئی نہیں تیری جگیر کر بلا وے جو میرے سردار نے دیرے لال آئے آئے سردار دا پرزاج رہے تے تُو کون آئے 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 سردار مائیو تی نکرانی دا بدر یا حسین یا حسین حات مات با زیار ظہرہ بلا ہوئی شام نی ملک سید راضی ہوئی بلا ہوئی میں نو کر جا جا میں نکر یاد آئے میں نو کر آئے آئے اگر آئے میں دائی دا پتر میں انہ تے ترواز دا تربان اے حیران ہو کہ سارے چلیے جاندہ نو کر ایڈ سون ہیں یا حسین یا حسین یا حسین بلا ہوئی بلا ہوئی جنہ میرا دے لینا ایک بار پورے پیڈال دا ہاتھ مات با زیاب جنہ مذبج سوا بے آئے مردو زان اکٹھے ہو کہ بادشاہ حسین دے خیمے لے پاس ہے نا چاچا آکے سامنے کلین لگ گیا شاہی کلین سارے کرسیاں سامنے کلین تے بہن گئے سامنے ایچھے کرسی ممبر ممبر تے زہرادا نازان لپلیا یا سونا بچڑا حسین منظر بھی کھا تے تاں تُسا رونے تے عبادت کو نہیں ہو سی منظر بھی کھانا ایچھے شبیر ایچھے نال علماء والا غازی ہاتھ چطلوار درمیان حسن دا یتیم اگلا جملہ تُسا دو رونے میرے نال رل کے تے پاس نال او جن علی تھی اٹھارہ سال واہ حسین واہ حسین بھلاو بھلاو شامنی ملکہ راضی جنہ کو ہاتھ ہے سارے عبادت کرے جنہ علی تھی بابا جی اٹھارہ سال برکی اج پالے علی اکبر دے چہرے تے نکاب شبیر دے سونے پتر دے چہرے تے نکاب ای اے سامنے بیگل حسین میں مقامہ بڑی جلدی نال شبیر فرمائے میں اے زمین خرید نہیں چاہ مسافر شریف لگ دیں تیرا لہجہ شریفان ہے کوئی وڈے سارے خان دان دیں پتہ نہیں کیڑی مجبوری پردہ دار نال لے کے جنگلیں جاگیں توڑا اگر دل ہے نا زمین خرید انتے توں شریف اے جا نہ خرید اتھو نبی روندے ٹورین نہیں نہیں سارے کوش اتھو نبی روندے ٹورین میرا عباد رکبہ ساڑا ہے اے تو تھوڑا اگے جا یہ نا عباد رکب ہے کاشت کاری رکب ہے ساڑے نال جا تے ہتھ رکھ جا لکھ وار سید آدھ میں نو اسے دی لوڑے اور اگلا جملہ جڑے ماما دیا چھولیاں تو شیعہ رہنا چاچا ہونا جملہ اس سمجھنے جڑا جملہ پرمایا میں این دی لوڑے میں ایہ لینے اسے کہ مسافر بیکھنا کوئی اچھیاں جائی نہیں تے کوئی چھکیاں جائی نہیں سید آدھ میں اچھیاں دی لوڑے میں نیمیاں دی لوڑے میں لوڑے میں نیمیاں دی لوڑے سید آدھ میں ایہ جا خرید نہیں میں مقاش گھر تک روز اگر سطر سمجھ آگئی میں اسے لوڑے ایہ جملہ آکھے پوری مجلس جڑا نہیں نرون چاچا ایس علم دی قسمیں شیعہ ہو سی یا سید جن ہون ہائے نہ نکلے ایسے جملے تے حسین آئی تے ہو تب اندہ ہائے نہ کرے اے کمی ہو سکت ہے اسے لی لوڑے مصافر جی رکم نکلی نا دے جالی خوال سید میں کوئی غریب آہ یا حسین یا حسین زہرہ جا را دی سید میں محمد بخت آہ میں کوئی غریب آہ یا حسین یا حسین بھلا بھی بھلا بھی بھلا شام ملکہ راضی سید میں کوئی غریب آہ بڑھا جملہ ہون بڑھا جملہ تیرے ماتاں وہاں سے بڑھا جملہ اچھا اجت تاک انہ میں لگ خریب میں نہ کر سید میں کوئی غریب آہ میں تا محمد بخت آہ میں امت غریب سمجھی یہی کائنات ساٹھی سید ایہ اسے دی لوڑے سید اگر عباد ہوندی قیمت کیا مسافر تری ہزار دینار سید میں کریم ماد بودرہ میں ساٹھ ہزار دینا ساٹھ ہزار دینام آیا بیٹھا ایک بند ماتمی ساٹھ ہزار دینام آیا ایک بھائی سالان دا جوان بھاج گیا آیا آدھ مسافر شریف لگ دیں اے تیرے نال دو خواب کر دیں اے جان کرین اے جان کرین اگر خرید نہیں آئی تا سم حرم تا باد جا کرین سید آیا کیا ہم پہ آت آئے آدھ مسافر آج ست مہ سال آئی آج دیم آج 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 اچھے ٹی دیتے اوہ کبھی بھی والا نال بہاری آدھ یا میرے حسین دے لہا یا حسین بلاوی 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 زہر آج یا راضی ہو مہ لگ خریم اے کر آم سید ادھ میں اسے دی لوڑے مسافر سٹھ ہزار دینار اسلام دے بیکھو خرچہ میں بڑا خرچہ آج جان تک اے نا نو نہیں پتا کہ اے کون ہے اس بٹھ دے نو آج تک نہیں پتا کہ اے سام نے خریدا نال کون ہے آج تک نہیں جان دا اے چپ کر کے بے گئے شبیر ہاتھ بدھا کے فرمایا غازی بھیرا آئے عباس بھیرا کوچھ رکم لیا انہوں غازی دریائے نا اے بنی اس دا بڑڑا تڑ پی آئے مسافر آج اے ترہ کی لگت ہے سیدہ دا میرا نکہ بھیرا آئے اے مات مکار کہت اے تیات ہاں میں نو کر آئے سیدہ دا سد ویند نو کر یا حسین بھلاوی 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 مرش کا دوسر اللہ پھرا سد ویند نو کر مسافر ایڈ وفام لے بھیرا اللہ نبیان نو نہیں دیتے تیرا عجے تک نہیں پتا کہ اے کون اے جملہ سمجھ دے میں پہلا بیان کرنے جلدی نہ عجے تک نہیں پتا کہ اے زمین خریدا نہ کون اب آس گئے جھولی بھری واپس آکے نہ اندی جھولی دینار رکھے اس دینار چاچا جھولی شبیل ہون سو نے پتر نہ فرمایا عقبر کچھ دینار تون لے گجرات علی رات دا اندھار جوان دا ہاتھ مات اکبر کچھ رکم تون لے علی اکبر چہرے تیہائی نکاب رات دا تھوڑ اندھارا علی اکبر آئے واپس اس چھولی بتائیے علی اکبر دینار رکھا نواز تے تھوڑا جھوکے ہوا دا چھونکا یا علی اکبر دے چہرے تو لتھا نکاب اے بڑی اصہ دا پھڑڑا اٹھے اے مٹی دا جھڑے آئے مسافر دینار نو بھالا اے آئے میرے نال او اکبر جن زینب اٹھارا سا یا حسین یا حسین بھلا ہوئی بھلا ہوئی شام نی ملک راضی بھلا ہوئی بھئی تھوڑا ساتھ نمی مہکوین کراؤ دو گزری ترائے گزری چھیں خیمے ستم حرم پانی بنگ ڈہمی ڈڈین اکبر دا ہتھ نپ شبیر ایک ٹبے تھے آکھ اکبر ہزارہ سال زندگی ہوئے تا انجام بابا مو اٹھارہ سال ہوئے تا پیو دیداری جم کیا دا تس سان فخر ابراہیم میان فخر اسماعی جام میدان جام شبیر سون یوسف دا مو چمیان نام را لال پہلے اس مان دا سلام کر جڑی اٹھارہ سال تو سکھ دی پہی جو کر دی اکبر میں نماز سا دی سی میں حسین دا اکبر پہ پڑھ دا اوکھا مضمو پنج مان دا سلام بابا رات اکبر پہ رہا دی ہاں میرا چاچہ پھتری تلوار جا کے خیام دے بہر میرے چاچے میں اکبر رک میں آندہ میں رک میرا چاچہ خیام میں کرسی لے کر اکبر کرسی دے چاچہ میں کرسی دے کمی بابا تسا استاد بھی میرے چاچہ پیو دی جاؤ میں کمی بابا بابا چاچے میرا مو چمی فرمایا اس واس تے کرسی دی تیرے جی شکل دنیا تے آنے کوئی بابا حسین بھلا ہوئی میں چاچے دا حکم ان کے میں کرسی دا نام آیا شبیر دا امام لہ گیا فرمایا توں کرسی دا میرا غازی بابا دو زانو ہو کے میرے سامنے مٹی تے بے کے آدھ آرمان آج صبرہ ہو بے آن یا حسین آج وطن علی بہن ہو بے آن بابا میں اتھا بے گیا میرے چاچے فرمایا اکبر ونج ماں دا سلام کر چاچہ پھوپی ناراض سی فرمایا پھوپی دا زامن میں عباس بابا چاچے دا حکم ان کے میں اپنی ماں دے خیمے گیا میری اممہ قرآن پر پڑ دیا میں پچھے کھلو کے آخے اممہ میرا سلام ہو بابا اممہ ڈٹھا نہیں اممہ ہاتھ ودا کیا اکبر بھول گیا مان دا خیمہ پیش اللہ میں وین دے نیڑے آگے میں حکمین کروں اکبر مانا صد پھوپی نراز اسی اما پھوپی دا زامن تا چاچہ غازی چاچے غازی دا نام آیا میری ماں قرآن چاہ کے نا سر تر رکھ فرمایا میرا اللہ میرے چٹے والان دا واسطی فضل دی وڈی حیات فرما جس سکھ رکھے نو کجنا آکھ نالا بابا اگر تیری اجازت ہو وے اگر تیری بین سلام کر اکبر اللہ دے حوالے شبیر یوسف علی سین دے خیمے بی بی ہاتھ جا کے نا اینج پتر دے سر تلا کے فرما اکبر چو اللہ کہیں پھائے شبیر دا سونا پتر جہات بان کیا دے اما اما لیلہ بوائے بی بی آدی ججول لیلہ بوائے ایف بگ میں بن ہا ارمان سارے کوشش سارے کوشش کرے اکبر اما میں حاضر بی بی آدھ نبی علی دا خیمی آئی آئی آد لے کل سو اما میں ایک بار بگ لے ملائک زہرادی زہرادی جیڑے بیلے آخری بی چایا ہے یا دروازے تو آواز آئی زین بھائی نہ رک جا موی تا پھڑڑا پی آواز آن رک جا بھائی انتے پھرا اوکھا پلے ڈھرے آواز انتے پھڑڑا پی آئی یا جنگل آخیا انہ بی بی آد یہ حسین بھائی بھرا دا پردہ نہیں ہوں لازرہ اندر لنگا میں جیڑے جوان بیٹھے یا مات میں بیٹھے ہو یا میں حسین دا اکبر پی پردہ میں معافی دو ایسا دراؤ کی آگئی او مات میں میں نگازی دے آن کپی آن بازوان دی قسم زہر آ دے بچڑے اکبر دی پاگ دے آخری پی جا ہاتھ پایا اکبر دیا ماما کو لائن اکبر دیا مہین کو لائن بھو بھو کو لائن ہر گین دی نگا اکبر دے پاگ دے لگی یا 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 نبی ٹی پی آگ وی دے بیان ابراہیم یا 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 حاج را بی یا یا آئی سمائیل آیا یا شبیر دا آتھ آئی ہر قین نگال کی اگر میں جوٹ پڑا علی اکبر دی مام ممبر دے ہونے ماؤ جا دے تُو مات منا گر تُو جانتا زہرہ دی آلی آدھی جانے جائے اکبر اوخ آلے آئی ہر قین نگا اللہ جانے جوان پوتر نو پاک کی دے بڑھ آئے کوئی زمان دی عجیب پاک حاج حسین بدھ آئی پاک لائی اینا اللہ بڑھ کے تحت اللہ یا زینب مٹی دے جان کے آدھی حسین میرا اکبر دا جیت آئے ایت مویا یا حسین یا حسین بھلاوی بھلاوی شام دی ملکہ راضی ہوئے اشاءاللہ زندگی کسے دو پھچ نہ رو جڑے حسین اکبر نو مہلا کھر یاد آئے جڑے علی اکبر نو رون دے پائے جڑی سغرہ دے پیران رون دے پائے اشاءاللہ زندگی چنر رو کوئی زمان دی عجیب پگ حاج حسین بتائیے پاک لئے انہ لیلا بڑھ کے تحت الحلاق علی دی دی یاد حسین میرا اکبر دا جی دا شبی رات نو مرغ بلے دا گئے جڑے بلے دا اٹھار ماں سال چڑ پہ آئے جوان جد پاک بلی گئی میں دو بیل آوکھے کرنے آونا سارے مادم دا پرسا جوان جڑے بلے پاک بطھی گئی اکبر دا ہاتھ ناب کے سید آل یا بھائی تو سا میرے اکبر کل رکو میں ایک بچ بان آل وعد پورا کرنے شبی رو تھے آئے جتے اقاب نامی گھوڑا کھڑائی گھوڑے دی باگ جا ہاتھ باگ آدھ گھوڑا بچ بان آل وعد یاد آئی گھوڑا آدھ میں مر بن جو میں تیر اکبر میری زین تی سوار نہ ہو سید آدھ مولا تیر آن تو پہلے میرے کول حسن لکا سما آیا میں آدھ گھوڑا اکبر نو نہ لے جاؤ اکبر ڈور وین آئے میرے چاچے دیا کھاندی بین آئی موک وین سید آدھ گھوڑا میرا اکبر نہ بن جے نان دا دین نی بچ دا یا جنگلے آکے شبیر گھوڑے کھڑ گئے پاسے نال مات میا پرددار کھڑ گئے یا حسین دا اکبر کھڑ گیا میرا دل میں دو سمجھا کہ جناب دی جھولی چپاما تا سارے آن دی عبادت ہو جاؤ انو شبیر دا ہاتھ گھوڑے دی آگے چاہیے ہاتھ پاک کیا دیا ان چڑھا بھڑڑا پیو چڑھا ہاں آیا آئے 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 چڑھا بھڑڑا پیو آئے چڑھا چڑھا آیا آیا اکبر آدھ بابا میرے گھوڑے دی باغ چھڑ دی میا بابا تُس زعید ہو بابا میں جوال ہے بابا عدب اجازت نہیں دین دا مات میوں جڑھ بلے شبیر گھوڑے دی باگ چو ہاتھ کٹھ دی یا پاس نال ایک ہاتھ آد گیا جڑھ غازی دا نوکر بیٹھے ہو آلے آلے آواز آند چڑ آ تھوڑی دیر بعد ایک علم ہو بہلے آواز آند میں علم والا نوکر آ چڑ آ میں چڑ ہا ملا آ چاچا میرے گھوڑے دی باغ چھڑ دی اُس دو میں شگیر دا عدب اجازت نہیں دین ماتمیوں علم والے غازی گھوڑے دی گھا جو ہاتھ کھ ڈیر یا پانچنال بابا کھڑ گیا پانچنال چاچا کھڑ گیا جیڑا بھی آیا ہے آدھر میں چڑ آم اکبر آدھے آئین رک جاؤ ماتمی بیٹھے علم عباس دی کا سمیں علم آدھے پانچنال سوی مستور بھاج بھائیے جوان ہر پی پی دی آن کو پہلے اکبر دی گھوڑے دی بھاگ چر رات دی پر نہیں آئی بھائی اللہ ہتھا آئی آئی آب آز آن دی چڑ آ مہندی ہتھا دی یا حسین یا حسین یا حسین بھلاو اللہ جانے بھین چڑھایا چاچا میں سارے ویدے نہیں پڑھ دا سارا مضمون نہ میں پڑھ سکتا نہ تو برداج کر سکتا سارا مضمون نہ میں پڑھ دا میں زیادہ تو زیادہ ترہ ویدے پڑھ لین یا دو ویدے بڑھ سا مجلس مقجاسی سترہ بڑیاں حوکھی اللہ جانے بھین چڑھایا اللہ جانے ماں چڑھایا اللہ جانے چاچے چڑھایا اللہ جانے باب چڑھایا علی اکبر گھوڑے تے آیا جب آنا میں دا اکبر دا گھوڑا نا علی اکبر دا چنازہ آئے 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 گھوڑا نا اکبر دا چنازہ ٹرے آئے کوئی باسو آواز بیان دیئے برباد مدینہ کوئی آدھی اے سونج مدینہ کوئی آدھی اے آج سبرا بھلاوی 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 کوئی آدھی اے آج وطن آلی بھین ہو بیا ہون میں معافی دو این ستر آدھ ہی در شا میں سارا سید مضمون پڑ آیا ہون میں معافی آئے دو بیدے یا میں تر آئے بڑ دا کھڑا ممبر چھڑے نا آؤ نا سارے جڑے رہ گئی میرے نا رلو تے میں دو وین آؤ خیس سلام آؤ اکبر ماں تم یا گھوڑے تی آئے علی اکبر دا گھوڑا چھیں قدمات گیا آئے یا پیچھو آواز اکبر آئے اکبر والا جیرے بلے اکبر مور کے ڈٹا رباب اسگر نو چایا ہو یا آدی اکبر آئے چھوٹے ویتا پھیرائی ہونے آئے 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 آواز آئے چھوٹے ویتا پھیرائی ہونے علی اکبر مات اکبر اسگر ہتھان تے چایا سید مائی آقا بات لیا آئے اکبر سیاد اتھائی رکی آئے بواج حیدر شای جی مائی آقا بادشا آئے اس ویلے سہرہ لیا آئے منو اکبر آئے سنا ویتا سرے مات امد پرس مات یو غازی دیا علمان دی گسم یا جمل آخر یا علی اکبر اسگر نو وطن دے جا کے میری سمران آکھ اکبر پیاد آیا نہ میں سہرہ پایا نہ میں گانہ بنایا نہ مہندی لائی یا جمل آخر بھائیان دو ستران جنہ دا وعدہ کی تا ہون میں ستران او خیاں سنا آخر یا جمل آخر مات میا وط اسگر ماد یا حتہ دیا علی اکبر گھوڑے تے سوار ہو یا اکبر دا گھوڑا چوتھ مہ قدم تے گیا او جوان نو یا گھوڑا روک گیا اکبر آدھ گھوڑا ڈرد دا لائی آدھ ایک بار میرے پیرا لے پاس ورکھے آ اکبر رٹھا چون سالان دی بھائی نا مہندی چائی آدھ ہاتھ ودا گانا بن حال بڑا اوخہ اکبر جدا ہو گجرات علیو میں ودا اس واس سید میں روگیاں چاچا جی ودا میں غوبے پڑھ دا درجات بلاند ہون میرے اصطاد محترم دے زاکر غزن پر عباس گون دل غن اے ودا پڑھ مجلس موک گئی او آپ ہی او تھے موک گئے میں او ودا سنا ما پھر سارے مات ام دا پر سا علی اکبر گھوڑے تے آیا ام اکبر دا گھوڑا جڑا ستار بے قدم دے جائے پیچھو آواز آئیے اکبر 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 موڑ کے دیکھے اکبر موڑ کے دھائے فیزہ لڑکنا دا جایا سجاد موڑ بھار مٹی دے آئی آدھے ودھے میں رلنائی سوڑیا بسم اللہ آج اکبر ہلکے دماتمی ذرا ہاتھ چاہو جڑا ہلکے دماتمی سارا پھنال ہلکے دماتمی میں واسہ قدی نہیں دیتا لیکن پڑھتا جو میں علی اکبر بیان اے سوڑا میں کیا بڑھ لائیں آنا میاں جی تو اوکھے بین سلامہ شبیر اوکھا جدا کی تا اکبر گھوڑے تے آئے اکبر میدان چائے شبیر ویدھے پہے آئے اکبر بڑھے آئے اللہ اکبر شامی بھاجے پہے آئے ایک ظالم آدھے تیرے خائمے نو آگ لگ گئی آئی اکبر مار کر تھا اس ظالم پرشی مار اکبر سمی دیا شبیر امام مال آیا دا ویدائے قین ڈٹھا ہو سارے ماد یار قین ڈٹھا ہو میرے اکبر کو مسجد یق سا طول آن دا انج نائ لہ لہ اللہ بس پیلا علامہ نسیم عباس رزوی صاحب دا ایک جملہ سنا آن نسیم عباس رزوی صاحب لاہور کربلا گام شاہ پہ پڑھ دے آئین او نائ جملہ پڑھ آئین عباس نسیم عباس آئین آدھے کربلا دا پہلا شہید کبار سنا جنو چامن واسد شپیر سین دیوار مو دے بھار آئی 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 بڑا آو خایا آئی سارے مات آئی 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 اللہ آئی 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 اتھائی چھوڑ دے ماں مجلس uda ماں آئی لیکن سال دی مہنت بھین آئی 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 السلام علیکہ آئیہ ایوہال مظلوم سیدہ دے کولے دہ 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 تیری سمراد کسیدہ کسیدہ نام آیا ایسا گھٹھری رکھیے شپیر گانڈ کھولیے سات سال دی بین ایک سہرہ بڑھوائی آئی رو رو گیا دی اجا نئی بلے آ سارے مادم اجا نئی بلے آ آئیہ واتنار دے آئیہ میرے نال دی تساویریں مار بھائیڑ وزی سیدہ مار بھائیڑ سیدہ مار بھائیڑ سیدہ مار بھائیڑ لاکھری پڑھ دا میں نوکر آئے بھائیڑ سہرہ بھنوایا ہویا آئیہ شپیر سہرہ جا کے اکبر دے مود رکھیا وات پیاد نے بھائیڑ پیادی آئیہ جا نئی بلے آ آئیہ واتنار دے آئیہ میرے نال دی تساویریں مار بھائیڑ وزی اگر سارے اجازت دیو تے میں بھیلدہ جواب سناوا جڑا بابے دیتا ہے جڑا جواب سید لکھے آئے سناوا جواب ہاتھ چاؤ جڑے ماتمی ہو سارے ماتمی بیٹھے ہو جڑا جواب شپیر دیتا ہے پڑا حسین اکبر دے سینے دی رات لال خات دے تجھے پاسے سیدہ دائے تیرا خات پڑا جوابیلے آئیہ ملیا سبرا جڑا دی گئی رسا ماتم آمیں پاسے راسورا پاسے راسورا خکالین یتے بیع کردائی بھی را آرام سیدہ دیسان ملک ایرا پساندیا گئے اور تیرا خات یوں بیلے ماتمِ حسین مولا تکی دلال نو زندہ نکھا گئے 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 آئے قاظم امام وانگو ریا قیدزد کی ساری آئے قاظم امام وانگو ریا قیدزد کی ساری آئے زیرد اثارتو مکہی دیسا گئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آئے مولا تک کی دلال نو زندہ نکھا گئے آدھا ہزار آ جایا ہے اکبر دیلاش تیرو رو کے آدھا ہزار آ جایا ہے اکبر دیلاش تیرو رو کے آدھا ہزار آ جایا اکبر دیلاش تیرو رو کے آدھا ہزار آ جایا ہے اکبر دیلاش تیرو رو کے آدھا ہزار آ جایا ہے اکبر دیلاش تیرو رو کے آدھا ہزار آ جایا ہے اکبر دیلاش تیرو رو کے آدھا ہزار آ جایا ہے داشتے رو رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بھر داشتے رو رو کے آدھا آزار آ جایا امیڈا سوڑا بچڑا دس میں کو رو پیو مظلوم پچھے دائی امیڈا سوڑا بچڑا دس میں کو رو پیو مظلوم پچھے دائی کیسا انگ جگر وچ ماریے کیسا انگ جگر وچ ماریے کیزین توان لہایا ایک بھر دیلاشت رو رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بھر دیلاشت رو رو کے آدھا آزار آ جایا ہاں پتر جوانت پیوب ڈڑا رب جانے کاربل وچ دا ہے ہاں پتر جوانت پیوب ڈڑا رب جانے کاربل وچ دا ہے ایک بھر دیلاشت رو رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بھر دیلاشت رو رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بھر دیلاشت رو رو کے آدھا آزار آ جایا او تڑ بھر دیلاشت رو رو کے آدھا آزار آزار آ جا رب جانے کاربل وچ دا ہے ایک بھر دیلاشت رو رو کے آدھا آزار آزار آج ایک بھر دیلاشت رو رو کے آزار آزار آج کا صد آیا ایک بر دیلاش تیرو رو کے آدہؑ آزار آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ جایا او تیڑی موتن چان بچڑا میڈی اکی آدھا نور مگایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آ جایا ایک بری دی ناش تیروں رو کے آدھا آزار آ آجا موسیقی